حکومت عوام کی مشکلات کم کرنے میں ناکام سورملز اسوسییشن نے زل انتظامیہ کے نام مناسب روئیے کے خلاف ارتال کر دی ملتان بہاوپور سمیت دیگر علاقوں میں آٹھا بہران بدستو جاری مضافاتی علاقوں میں آٹھا نایاب مختلف علاقوں سے شہری آٹھا لینے پہنچ گئے شہریوں کی لمبی لائنیں خواتین بھی لائنوں میں خوار ڈیپری ڈیریکٹر فوڈ آسیف رضا کہتے ہیں امید ہے صورتحال جلد ٹھیک ہو جائے گی دسٹرک بار جنوبی منجاب کے سلانہ انتخابات امیدواروں میں سخت مقابلہ متوقع ملتان بہاوپور ڈی جی خان رحیم بیار خان میں پالنگ جاری چیرمن ایلیکشن بورٹ کی جانب سے ووٹرز کو ہدایت جاری بہاوپور میں صدارت کی نشست کے لیے حامد اختر اور ملک آیاز کو لیار مدے مقابل ہوں گے ڈی جی خان میں صدر نائب صدر اور جوائنٹ سیکٹری کے عہدے پر تین تین امیدوار مدے مقابل ووٹنگ کا عمل شام تک جاری دے گا وقلا حق رائے دہی استعمال کرنے میں مصروف سپورٹرز اپنے اپنے امیدواروں کی جیت کے لیے پر امید ہیں جنوبی پنجاب میں بار ایلیکشن کا میدان سچ گیا گہمہ گہمی جاری یہ ازمان کانوال پوٹ آباس لہیا مزفرگر سمیت دیگر علاقہ میں پولنگ کا عمل شام پانچ پجے تک جاری رہے گا چیرمن ایلیکشن بورٹ کی جانب سے ضروری حقامات جاری ووٹرز اپنے امیدوار کو ووٹ کرنے کے لیے پر جوش انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے پل پروٹ انتظامات پولیو سپاک پاکستان کا آزم دیسٹرک شہباز شریف ہسبتال میں موہم گرس تکا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو رزوان نظیر نے موہم کا آگاز کیا انتظام پولیو موہم سولہ جنوی سے بیس جنوی تک جاری رہے گی موہم میں بطالی سو سے زائر چیمیں حصہ لیں گی پنجاب بھر کے اس کاریوں نیجی سکولوں میں بچوں میں ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام اور کھیلوں کے مقابلے کرانے کا فیصلہ ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام میں پنجاب بھر کے سکولوں سے بچے حصہ لیں گے اپردائی تو پر پندرہ سال اور اس سے اوپر کے بچے بچیوں کا ڈیٹا ہی کٹھا کیا جائے گا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بچوں کا ڈیٹا ہی کٹھا کرنے کے لئے ہدایت چاری کرتی ہیں جنوبی پنجاب میں بار الیکشن کا میدان سچ گیا گہمہ گہمی جاری یہ ازمان کانوال پوٹا باس لہیا مزفرگر سمیت دیگر علاقہ میں پولنگ کامل شام پانچ پجے تک جاری رہے گا چیرمن الیکشن بوٹ کی جانب سے ضروری حکامات جاری ووٹرزہ کے رائدہ ہی استعمال کرنے میں مصروف رکلا اپنے اپنے امیدوار کو ووٹ کرنے کے لئے پور جوش انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے پل پروٹ انتظامات حکومت عوام کی مشکلات کم کرنے میں ناکام سورمیز اسوسییشن نے زل انتظامیہ کے نام مناسب رویے کے خلاف ارتال کر دی ملتان بہاوپور سمیت دیگر علاقوں میں آٹھا بہران بدستو جاری مضافاتی علاقوں میں آٹھا نایاب مختلف علاقوں سے شہری آٹھا لینے پہنچ گئے شہریوں کی لمبی لائنیں خواتین بھی لائنوں میں خوات ڈیپری ڈیریکٹر فوڈ آسیف رضا کہتے ہیں امید ہے صورتحال جلد ٹھیک ہو جائے گی آر پیو منیر احمد زیارہو کی اپنے دفتر میں کھلی کا جہری شہریوں کے مسائل سن کر موقع پر احکمات جاری کیے آر پیو منیر احمد زیارہ کہتے ہیں صلحہ بھر میں کھلی کے شہریوں کا سلسلہ شروع کیا ہے انصاف کا حصول شہریوں کا بنیادی حق ہے خواتین اور بچوں کا تحفظ پولیس کی اولین ترجی ہے پنجاب بھر کے اس کاریوں نیجی سکولوں میں بچوں میں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام اور کھیلوں کے مقابلے کرانے کا فیصلہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں پنجاب بھر کے سکولوں سے بچے حصہ لیں گے اپنطایت اوپر پندرہ سال اور اس سے اوپر کے بچے بچیوں کا ڈیٹا ہی کٹھا کیا جائے گا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بچوں کا ڈیٹا ہی کٹھا کرنے کے لیے ہدایت چاری کر دی آٹا بجلی تو کبھی گیس بہران میں گائی بھی بھی لگا حکومت عوام نے کی ہستی بستی زندگی کو کر دیا ویران ملتان میں گیس کی بندش سے عوام پریشان مسائل حل ہونے کے بجائے آئے روز بڑھنے لگے بڑھتی مہنگائی میں مزدور تک کا مشکلات کا شکار لکڑی کوئلہ اور الپی جی بھی قوت مدافق سے باہر کاروبار متاثر دکاندار بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے سرکاری آٹا حصول عام شہیوں کے لیے خواب بن گیا جنوبی پنجاب کے باسی سستے آٹے کے لیے رول تھے آٹے کا بہران خواتین کو بھی سڑکوں پر لے آیا ملتان دھئیہ سمیت دیگر علاقوں میں خواتین بچے بڑے سب لائنوں میں خوار ہونے لگے شہیوں کا سستہ آتا پوائنٹ سی تعداد بڑھانے کا مطالبہ مہنگائی کے کاریوار جاری ٹیویٹا گاریوں کی قیمتوں میں دو لاکھ اسی ہزار سے ساڑھے تیرہ لاکھ تک اضافہ ٹیویٹا یارس تیرہ سو سی سی ایمٹی کی قیمت میں دو لاکھ اسی ہزار کا اضافہ ٹیویٹا یارس تیرہ سو سی سی ایمٹی کی قیمت اٹیس لاکھ انیس ہزار ہو گئی فورشونر کی قیمتوں میں دیرہ لاکھ پچاس ہزار تک اضافہ کیا گیا وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا انوخہ کارنامہ وزیر اعلیٰ نے جاتے جاتے پنجاب کے چودہ ہزار ساتھ ہزار سے ہاتھ کر دیا اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی پر دستقات کے بعد الڈی اے کی گورننگ بارڈی کا ہنگامی اجلاس طلب وزیر اعلیٰ نے ساتھ ہزار کو مستقل کرنے کا وعدہ وفا نہ کیا میمبر کورٹ کمیٹی محمد عمران کا مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر دوبارہ زمان پاک کے باہر دھنہ دینے کا اعلان دوسری جانبین صاف آفٹر نون سکول کے دس ہزار ساتھ ہزار ساتھ ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں مذکورہ ساتھ ہزار کی تنخواہوں کے لیے پی سی ون کی منظوری دیتی پنجاب حکومت کا ایسین اقدام سکولوں میں بچیوں کو وظیفہ دینے کے لیے ایک طرف تیس کروڑ جاری سکولوں میں نہیں داخل ہونے والی بچیوں کو یہ وظیفہ ملے گا محکمہ خزانہ نے پنجاب کے سکولوں کا اپریشن اخراجات کے لیے بھی تین ارب ستر کروڑ جاری کر دیئے اور ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں سردی کی لہر شہری گھروں میں محصول طلبہ کو مشکلات لئیہ میں کم از کم درجہ حرارت ایک دگری تک گر گیا بہاولپور میں تین دگری ریکارڈ محکمہ موس میں آت کے مطابق چوبیس گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں